اب وہاں پہنچتے پہنچتے اور آپ ایک دم اونٹنی کا رخ مورا پہاڑوں میں چلے گئے میری زندگی سفروں میں گزری ہے ان میں خوبصورت ترین سفر میرا وہ ہے جو میں نے حضرت اممہ آمنہ کی قبر پہ حاضری تھا پہاڑوں کے اندر ہیں آپ اندر تشریف لے گئے مجموعی ساتھ ہو گیا کدھر جا رہے ہیں اونٹنی کو بٹھایا پہاڑ ہے کچھ چالیس پچاس فٹوں اونچا ماں کی قبر کے سرحانے تشریف لے گئے اور گھٹنیں اٹھائے ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے یہ پوزیشن ہے چھوٹے بچے کے رونے کی جب وہ رونا چاہتا ہے تو پھر اپنے پاؤں اٹھا کر یوں کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک معصوم بچے کی طرح روئے اور اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑی آنسوں سے تر ہو گیا آپ کا احرام تر ہو گیا اور اپریل کی دھوک تھی اور آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں قیام کروں گا میں وہاں گیا ہوں وہاں دو آدمی نہیں ٹھہر سکتے میرے نبی نے کہا میں یہیں ٹھہر ہوں گا آپ نے وہ رات اپنی ماں کے سرحانے گزاری جب پہاڑ سے نیچے اترے تو اللہ کے نبی نے ایک دم ہاتھ چھڑا دوڑ لگائی وہ پھر پہاڑ پہ چڑ گئی تو زمی ایمن آپ کی آپ کی ماں ہیں دودھ پیلا آٹھ عورتوں نے میرے نبی کو دودھ پہ لے ان میں ایک امی ایمن بھی وہ جب پیچھے گئیں تو ایسا منظر تھا جس کو دیکھ کر شاید زمین بھی رو رہی ہو گی اور آسمان بھی اور ابوہ کے پہاڑ بھی آپ ماں کی قبر پر ایسے لپکے ہوئے تھے اس طرح میں سینے کو پتھروں کے ساتھ اور یوں دونوں ہاتھوں سے پتھر لیے ہوئے تھے جب آپ امی ایمن قریب آئیں تو آپ سنا تو آپ فرما رہے تھے ماں جی آپ کے سوا تو میرا کوئی نہ تھا آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئیں میرے لئے آپ کس کی گوہ دے تو امی ایمن رضی اللہ نے اٹھانا چاہتا کہ بیٹا اٹھو تو آپ نے انکر کر لیا تو امی نے کھینچا کھینچ کے نیچے لائیں اور زبردستی لائیں اور اونٹنی پر بٹھایا اور آگے دو راتوں کا سفر تھا وہ سب میرے نبی کے خاموش شانسوں سے آپ کا گربان ترب ہوتا گیا اور آگے نہ کوئی خالہ ہے نہ کوئی نہ کوئی اور آسرہ ہے نہ باپ ہے باپ اور ماں ہی بڑا سارا ہوتی ہیں دادا نے کفالت میں لیا آٹھ سال کی